ہیلو دوستو دیکھیں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک الگ سری ریسپی اور میں بنانے کے لئے جاری ہوں میں نے ساتھ آٹھ جوہی لسن کے لئے لیا ہے درک کے دو تین ٹوپے لے لیا ہے زیرہ لے لیا ہے اور یہ میں نے تھوڑا سا مٹن لے لیا ہے یہ مسالہ اور مٹن کو اچھی طرح سے دھو گیا ہے یہ مسالہ میں نے اسی میں ڈال لیا ہے ادرک لسن اور یہ زیرہ میں اس میں ڈال دوں گی اچھی طرح سے اور یہ سب مسالہ ڈالنے کے بعد میں اس کوپر کو گہس پہ رکھ دوں ہی دیکھیں میں نے اس کو گہس پہ پکھانے کیلئے لیا ہے اور اب میں اسے مٹر ہر کر دیں یہ آدھا کہ مٹر ہے یہ آدھا کہ مٹر ہر آلنے ہے اور اس کے ساتھ میں تھوڑے مچھالے اور کریں ہوں لاغ اور ملف اور یہ پریگر کیا ہے اگر میں ایک منع دیمیں اور یہ میں آسکن کریں اور اسی کے ساتھ اتنا ہم ہلدی جیادہ داریں 2 چند ملک فر کر کے ہلدی رہیں اور نمک آپ ٹیسٹ کیا نفار ہی لے لیجئے پھر آپ کھاتے ہیں اور پھر یہ پھر ڈل دائیں گے دھنیا اتنا ہم نہیں ڈالیں گے دھنیا ہم اس میں سکپ کر دیں گے اب اس میں ہم پانی ڈال کر کے اتنا ہی گلائیں گے گوش کی گلنے تک ہم گلائیں گے اور زیادہ گوش نہ گلیں کیونکہ کھول نہ جائے یہ آپ تھیان دیجئے گا اب میں اس میں تھوڑا کا پانی ڈالوں میں یہ دیکھئے ہم میں اس میں اتنا ہی پانی ڈالوں ہی جتنا ہمارا گوش کر جاتا ہے اتنا ہی ہم پانی ڈالیں گے اور اس میں سیٹی لگا کر کے کوکر میں ایک سیٹی لگائیں گے پھر آپ سم کر کے ہم لگ دیں گے کافی میں آگے بتا ہوں گے آپ کو اور جیسے کہ اور میں نے یہ دال لے لیے سابو تورا تار لوگیں اور میں نے اس اچھی طرح سے بین لیا ہے اور میں نے کوکر کھول لیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گوش میں رکھ گل چکا ہے اور اب اس میں پانی ہے تو میں اس پانی سکا کر کے اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اور میں Ankara سے بھون لیا ہے اور میں نے یہ اچھی طرح سے بھون لیا ہے گوش اچھی طرح سے بھون لیا ہے یہ دیکھیں گوش اچھی طرح سے دیکھیں اب میں اس کو نکال لوں گے یہ میں نے پوں ک лич سے دور سے نکال کر کے اب یہ اچھ ہوں اس پاس رکھ لیا ہے اومینٹ کھول میں ایس کو ککر میں ڈال لوں گی اور اس میں پانی بھی کچھ مسائلے ڈالوں گی اور دیکھیں اس میں میں نے زیرہ ڈال دیا ہے زیرہ اوڑا میں زیرہ ڈالا تھا اور تھوڑا زیرہ ڈالا ہی پڑھتا ہے ڈالوں گی اور اس کے ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سی مرچا مرچہ دیکھیں نمک اور مرچہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیے کیونکہ مٹن میں بھی ڈالا ہے آپ نے اور اب اسے پکانے کے لئے لگ دیں گے پہلے ایک سیٹی آئے گی پھر زیماج میں جب اس کے کلنے تک ہم پکائیں گے اور دیکھیں یہ میرے اوڑا دور لوگیاں گل چکے اچھی سے دیکھیں بلکل آٹے کی طرح گل چکے میں ان کو تھوڑا تک گھوڑ لوں گی چمچ سے اس طریقے سے دبا دبا کر کے کھوڑ اس کو پیس لیں گے اچھی طریقے سے اس کو گھوڑائی کریں گے ہم گھوڑائی ہم ایسے ہی کرتے ہیں چلی ہے اس کو اچھی طرح گھوڑتے ہیں اور یہ دیکھیں اچھی طرح سے یہ گھوڑ چکے ہیں یہ دیکھیں اچھی طرح سے یہ گھوڑ چکے ہیں اب یہ جو گھوڑ کہا ہے ہمارا تب میں اس میں پانی ڈال دوں نہیں یہ دیکھیں پانی ڈال کر کے اس کو اچھی طریقے سے ملا لوں ہی اور دیکھیں دیکھیں اب اس میں اُبال آنا شروع ہو گیا ہے اب یہ اُبال رہے ہیں تو اچھی طریقے سے میں ان کو اُبال لوں ہی اور اُبالتے ہی دائم میں اس میں ڈال دوں گی ہر مرچ پہلے میں اس میں جو ہم نے اپنا یہ مٹن پھون کر کے رکھا کریں وہ سب ڈال دیں گے اس میں اور سب ہی اچھی طریقے سے مکس ہو جائے گا خور اور اس کو نیچے سے بھی چلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے سے لگے اور ابھی ہم اس کو اور اچھی طریقے سے پکائیں گے ایسی اُبال کر کے اور اس میں ہم ہری مرچ ڈال دیں گے اب اس کو خوب اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے وہ پرمبر سے چلاتے ہمیں خوب اچھی طریقے سے گوش مکس ہو جائے گا اس میں اور ہم اس میں گرم مسائلے ڈال دیں گے کیونکہ یہ گرم مسائلے سے اس میں بہت اچھا پیسٹا آتا ہے اور ہم اسے دیمیاز میں خوب اچھی طریقے سے پکنے لیں گے دیکھیں خوب اچھی طرح سے اپاہ لائے کر کے بلکل لال ہو چکے ہیں اُڑاد اور یہ بلکل بن چکے ہیں میرے اُڑاد تیار ہو گئے ہیں ہم اس میں بگھا لگاتی ہوں یہاں رہ دینیا میں نے کٹ کے رکھ لیا ہے اور یہ میں اُڑادوں میں ڈال دوں میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور آپ کو اچھی لگے جیسے کی بنا گئے اور آپ کو اچھ لگے جیسے کی بنان گئے مرچ ساکھیں مرچ ساکھیں ہم دیگا یہاں رہی دیگا ہے مجھے کچھ پر ملوک ہوں آج ہمارے آج ہمارے 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 ہماری تیسٹی بنائے ہیں آپ کو پلیز اچھی لگے تمجھے لائک کریے کمنٹ کریے شیئر کریے تھنکس